بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام اکرم بھرز کیا حال ہے ہمیں درسپ ہیڈیس ہوں گے خوش و خور موانگے سہتیاب ہوں گے اللہ پاک اپنے گھرمہ اس کا مسکراتہ سہتیاب ہوں گے اندھیرز میں دوان کے بعد ویورز آج رسیپی لے کر آپ کی خدمت میں میں حاضر ہوگی ہوں وہ مزیدہ سب بیف کا سالہ بہت تیسٹی لا جواب خاص کر آج سبہ ناشتے کی رسیپی ہے جو ہم لوگ ہمیشہ سے اپنے گھر پر بناتے آئے ہیں کئی سالوں سے تو میں نے سوچا کہ یہ جیسے بھی آپ کے ساتھ ٹائے کر لی جائے تو یہ ہم بیف کا سالہ بناتے ہیں سوہ ناشتے کے ساتھ جو بلکل ایزی ہے کم مسائلہ سے ہم تیار کریں گے تیسٹی اور بہت مزیدہ چلے اس کے میرے سانت کرتے ہیں اسے بیف کا سالہ بھی نوردان کر لیتے ہیں لیکن سب سے بہلے آپ سب کو بہت بہت مبارک میریتر سے اور اللہ آپ کی ہر دیلی مرات کو پورا کریں چلے اپنے جیسے بھی کس جلتے ہیں اس کے میرے سانت کر رہے ہیں اور بنا رہے ہیں مزیدہ سا بیف کا سالن ٹیسٹی اور لا جواب ویوز یہ میں پاس ون کیجئے سے تھوڑا زیادہ ہے گوش تقریباً بولن لس ہی ہے سارا بیف کا بہت ٹیسٹی اور مزیدہ سا جیسے بنایں گے ہم بیف کا گوش جو آسوہ ناشتے کی جیسے بھی ہے اید کی دنوں میں ہمارے گھر میں اپسار سبان آسوہ ناشتر پہ ایسا مزیدہ سا چیک پٹا سا گوش بنتا ہے جسی رہ سے بھی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو اس کے لئے گوش میں نے یہ کو کر لے لیا اور اس کو پر ہم یہ سائے گوش کو اچھے سے دھو پر اس میں شامل کر لیں گے ٹھیک ہو گیا تو بس تھوڑی سا سوڑی سا بوٹی ہے ہڈی ہے باکی ساری اس میں بوٹی ہیں یہ چاہم کی صرف دو ہڈی میں نے اس میں ڈال دی تھی تو یہ سیم بنائی آج مزیدہ ٹیسٹی گوش تو اس کے لئے بیوز میں اس کو اچھے سے دو ہمارے درمیانے سائل کے پیاس چھوٹی ہیں تو دو لے لیں بڑی ہے تو ایک پیاس کافی ہوگا اب اس کو ہم اس میں کٹ کر کے شامل کریں گے پلکو سیمپل ایزی ہے کوئی زیادہ مسائلہ نہیں چاہیں گے اس میں جس صرف پیاس سماٹر سے ہماری بہترین سی ریسے بھی تیار ہو جائے گے انشاءاللہ اس کو میں اسے کٹ کر لیں گا جھٹ پڑ سے جلدی سے تیار ہندو لی ریسے پیئے گے میں اسے رفلی چاہ پر لیا ہے بیاس کو اسی طرح بیوز میں ہمارے درمیانے جائیں گے ایک کو بھی ایسی رفلی کٹ کر کے سمیشان بھی کروں گے اس تمہارے کے ہمیں ہمیں اسے بڑے بڑے پیس سککی میں شامل کر دینا ایسے ہمیں اسے بڑے پیس سککی میں اس میں شامل کر دیا تماؤٹر کو اب اس میں ٹرائے سپیسز ڈالوں گی یہاں پہ ہمیں ہافٹی بھل سپون اس میں سالٹ کر دوں گی تھوڑا سوڑ اپنے ٹیس کے کاربین گاؤنس میں کولیٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں ہم اس میں ڈالیں گے ریڈ پیرچ 1 ٹیپ سپون ہمیں بھرکت اس میں ریڈ مجٹر ڈال دیں گے سپرہ اسی میاؤ ڈالوں گی کیونکہ ہم تو ہر سپائیسی کھاتے ہیں اس کے بعد ڈالوں گے اس میں 1 ٹیپ سپون ہلڈی پاورڈر یہ ڈالیں گے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اور 1 ٹیپ سپون میں بھر کر زیرہ حسابت اس کے بعد دو بڑی آلائچیں ہم اس میں ڈالیں گے تاکہ اس گوش کی سمیل اچھا نکل جائے ٹھیک ہو گیا اس پاڈ میں ڈالوں گے 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 ourselves ڈالوں گے ڈ overlapping ڈالوں گے aa موسیق کر ڈالوں گے ډالوں گے پانی حسابت u پانی 10 ونٹ لگتوں میں اسے 15-20 ملک پر پر میں آنکھوںی آھیم پس پر میں آپ کو چکر ہوں گئی یہ موزہ دار ہوں سبح ناشتوں میں پراتے کے ساتھ پر میں اسے گئے پر میں بھی اسے گئے میں بھی بھی عیسل سے زیادہ پر میں پر میں پر میں پرے مسل کنی اور پھر میں پر فلیم پر 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 میں پر میں پر اتمید میں اسے بینکس بننا اس سے پینٹر کھتے ہو گئے پانجرم سے اس لیے انشار محفظ بھی طریقہ گناہ سے پینٹر کھتے ہیں اس سے بہترین المزداد سے ہمارا گوشھ کٹیر ہوگا کچھ لوگ پانجرم سے پینٹر کھتے ہیں بیٹرینگر محفظ بھی طرح میں صرف خود کر سکتے ہیں چیچی بینکسی صرف خود کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو پانجرم سے پیچٹر کر رہنگی بس جاک کو میں دکھا لوں کہ پینٹر کھولا اور اس پندر یہ بکریس ہمارا گوش اسٹم پہ کمپلیٹ تیار ہو چکا ہے بس اس کو ہم اچھا سے کھلے بطر میں ڈال کے آپ کو دکھا لیتی ہوں اس کی تھوڑی سی ہم بک کریں گے بھنائی ہے اسٹم پہ آئل کے ساتھ بیسے آئل کی دکھاس ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو کربانی کا گوش ہوتا ہے اس میں بھی آئل ہوتا ہے اس لئے ہم تھوڑا سس میں ڈالیں گے اس کو میں بھی اچھا سے کھلے بطر میں شفٹ کروں اس پندر میں اپنے کا ہائی لے لیا ہے اس پندر میں اس کو ڈالوں اس کو ڈالوں یہاں پہ فلم کو میں نے آن کر لیا ہے میڈیم فلم رکھیں گے اور اس کو اچھے سے ہم تھوڑا سا آئل ڈر کر اس کی بنائے کر لیں گے دیکھیں ماشاء اللہ کئی زودہ سی بیف ہمارا سالان تیار ہو رہا ہے سبح ناشتے کیلئے جو ہم روٹین میں ہمیشہ سے بناتے ہیں تو میں نے سوچا آج یہ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں تاکہ آپ بھی اس ریسپی کو فالو کریں اور آپ بھی ایت کا مزا دوبارہ کریں یہاں پہ میں اس میں ڈال دوں گے تھوڑا سا آئل لیکن اپنے بڑا سپون ہم نے بڑا ڈال دینا ہے زیادہ اس کے آئل نہیں جائے گا اور واقعی اور کوئی سپائسیز ہم نے ہم نہیں شامل کریں گے لیکن میں اس میں ڈال دوں گے یہ میں نے ہری مرش کا ایک تھوڑا سا پیسٹ منایا وہ ڈالیں گے اپنے ٹیسٹ کے رکاورنگ اگر آپ کو پسند ہے ہری مرش کا پیسٹ زیادہ چک پٹا پیکھا اب ڈال لیں اگر نہیں ہے تو آپ اس کو اس کے بڑا سکتے ہیں لیکن ہم مجھے پسندگی طور پر ہری مرش بہت پسند ہے تو بیوز میں اس میں اس کو ڈال دکھوں اس کے سپائس کو بہانے کے لئے یہ دیکھیں گے بس کچھی سیکنڈ میں اس کی بہترین سے بھنائی ہو جائے گی اور یہ ہمارا ناشترگلی سلن کمپیٹ تیار ہو جائے گا انشاء اللہ یہ دیکھیں گے اب کچھ سیکنڈ میں چھو پر ہمیں اب کچھ سیکنڈ میں چھو پہنائی کریں بس کچھ سیکنڈ میں کھائیں تھوڈا سو سپر ہے تو پھر میں اس کو ڈیش آگیا کو بکا ہوں ایک چاکڑی ایک چلکٹی میں پراخر بھی اچھا چھو پڑی لی ہے جب یہ سب ہم اس کو پھائیں گے کیسکا جو پتیس کریں گے پراخر بھی ساتی چیس کریں وہ پراؤلہ بھی سپروں ملتا ہے جیسے بھائیل رائش ہے اس کے سب بھی اپس کھاس رکھو بہت تیسٹی مزدار سا بنتا ہے یہ سالن یہ رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردہ سا ہوگی یہ سالن ہمارا کمیٹ تیار یہ بیوز میں اچھے سی پلیٹ لے لی ہے اس میں سف کریں گے بازدار سا بیف کا سالن جس وہ ناشتے میں بنا رہے ہیں بہت تیسٹی اور کم مسالوں سے تیار کرنے والا یہ مسالن ہمارا میں ترین سا اس کا مسالہ اور اس کی خشبو تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت زبردہ سی آرہی ہے تو بیوز آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ایک بار میرے کہہنے پر اگر آپ ایک بار ٹرائے کریں گے تو آپ اس کہیں گے کہ ہم بار بار اس کو ضرور ٹرائے کریں یہ دیکھیں بس جیسی گریوی ہے اور جو اس کا مسالہ ہے بیوز اس کا تو کیا ہی کہنا ہے بہت تیسٹی اور مزدار سا یہ اسٹن بے بیف کا سالن جا رہا ہے اب اس کا پردہ ہارا سا ہارا دھنیا سپریٹ کر دوں گی ہے رائے مسالہ ہے میں پاس تھوڑا سا ہارا دھنیا اس کو گارش کرنے کے لئے بیوز یہ میں پاس ایک داد ہریویچ ہے اس کو میں ایسے بڑے پیسز میں کٹ کر لوں گی یہ دیکھیں بس اس کے لئے میں نے ساتھ پراتھی بھی بہترین سے تیار کر لیا ہے اس سے ہم آپ پر کریں گے یہ فش کی مینے لیں گے اسٹرے میں ہم پراتھی پراتھی یہ بہت کرسپی بہترین سے پراتھی اسٹم پر تیار ہے بہت کرنے بہت کرنے بہت کرنے پراتھی بہت کرنے اس کو کھائیں مزے لیں اور مجھے کمنٹ باکس میں لازمی تاہیے گا کہ آج کی رسپی آپ کو کیسے لگی میں آپ کو دکھاتی ہوں مانشہ اللہ مانشہ اللہ یہ دیکھیں کہ تنکل چکا ہے یہ سوفٹ ہو چکا ہے گوشت یہ دیکھیں مرس بہت تیسٹی اور زبردست ذائقے سے برپور مسالے دار ہمارا بیف کا سارا ناشتے کے لیے تیار ہے کھائیں مزلیں ٹیسٹ کریں اور مجھے کمنٹ باکس میں لازم تاہیے گا کہ آج کی رسپی کیا سلگی اس سے ساتھ آپ سے اجازہ ہوں گی دل سے دونوں جہاں دکھے گا نیکسٹ ویڈیو تو ہی وز انا فیز